آپ صحیح فرما رہے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں ایسا جو ہے نائن مئی جو ہے یہ بہت دکھ بھرا دن تھا پاکستان کی ہسٹری میں ایسا کبھی نہیں ہوا اور جو ہمارا یادگار جو ہماری یادگار شہدہ شہدہ کی یادگاریں تھی اور یہ جو جناحوس تھا اس کے جو بحرمتی ہوئی ہے یہ پورے پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا یہ جو شہید ہیں یہ ہمارا پرائیڈ ہیں ہمارا پراؤڈ ہیں اور ان کی عظمت کا صرف اس وقت پتا چلتا ہے جب یہ آپ سیاچن گلیشئر میں جائیں برزل پاس میں جائیں جہاں پہ انسانی خون کو جمع دینے والی تھنڈ ہوتی ہے برف باری ہوتی ہے وہاں پہ ہمارے یہ جو نوجوان ہیں ہماری افہاج کے سپائی جو ہیں وہاں پہ آدھ 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 جسم ان کا برف میں ڈھکا ہوتا ہے اور یہ پاکستان کی حفاظت کے لیے چاکو چھپا آپ نے جہاں پر کور کمانڈر گھر کے ہاؤس کے بات کی تو کور کمانڈر ہاؤس تو سر جب جناح کے ٹائم کے اندر ہی اس کو کور کمانڈر ہاؤس کے قرار دیا گیا تھا جناح صاحب نے کورٹ کے اندر کیس دائر کیا ہوا تھا کہ میرا گھر ہے مجھے واپس دیا جائے تو آپ ایک لائر ہے آپ کو دیشیز کے بارے میں انفرمیشن تو ہوگی میں بلکل جو ہاں تک اکارڈنٹو می نالیج می بی رائٹ آر رانگ یہ حضرت قیدیعظم محمد علی جناح کا گھر تھا اس کے بعد ابھی یہ پارٹیشن نہیں ہوئی تھی تو ان سے یہ جو انگریز اس وقت کا تھا اس نے قرائے پر یہ لیا انگریز سرکار نے قرائے پر لیا اس کے بعد پھر پاکستان ماظر وجود میں آ گیا اس کے بعد اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد اتنا عرصہ قیدیعظم محمد علی جناح جو ہمارے فاؤنڈنگ فادر تھے وہ زندہ ہی نہیں رہے جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے اس کو پرسو ہی نہیں کیا اس لیے پرسو ہی نہیں کیا یہ پورا ملک ان کا گھر تھا یہ ایک جناح ہو اس کی بات نہیں ہے یہ پورا پاکستان سر جب پرکا تھا تو ان کو کیس دائر کروانے کے کیا ضرورت پڑی دیکھیں کیس کا جہاں تک میرے نالج میں ہے بعد میں کوئی لٹیگیشن شروع ہوئی ہوگی لیکن قیدیعظم محمد علی جناح اکارڈنگ ٹو می نالج خود ریلنگوش کر گئے تھے کہ وہ ایک عظیم انسان تھے انہوں نے ایک وطن کو ازاد کرایا تھا ان کے سامنے یہ بہت کم اشیو تھا انہوں نے اپنی پوری زندگی جو وقالت ہے اس وقت اروج پر تھی انہوں نے پاکستان کی بنانے کی خاطر اس کو بھی مد نظر نہیں رکھا یہ گھر یہ جو ہے قیدیعظم محمد علی جناح کا یہ ہمارے سامنے ایک عظمت کی نشانی تھی صرف لاہور میں لاہور کے عبادی ہے دو کروڑ اس میں سے تقریباً دو سے اڑھائی ہزار جو شہر پسندہ ناصر ہیں انہوں نے جا کے وہاں پہ دعویٰ بولا ہے باقی پوری جو عوام ہے اس نے ان کے ساتھ بلکل ڈسٹنس پہ چلے گئے ہیں اب آئین اور قانون کے مطابق ویڈیو کرو پراسز لا جوا ہے اپنا راستہ بنا لے گا اور قانون کے مطابق ان کو سزائیں ملے گی ایون کے جو بڑی لیڈرشپ ہے عمران خان صاحب نے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ میرے کرکن نہیں تھے جنہوں نے وہاں پہ جناح ہاؤس پہ دعویٰ بولا ہے یا جنہوں نے شہدہ کے جو مجسمیں تھے ان کی بھی حرمتی کیا ہے وہ تو خود ان سے ان سے الگ ہو گئے ہیں اور فواد چودری کا ریسینٹلی بیان تھا یہ پاکستان فوج پاکستان یہ پہلے ہیں اس کے بعد ہماری پولیٹیشن بعد میں ہے سر ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اپ ڈیویلیمنٹ کے تھوڑی سے بات جیت کر لیتے ہیں سر ڈیویلیمنٹ کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو سر ہم انیس سو سنتالیسے لے کے ابھی تک آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کچھ ایسی چیزیں ہم نے ڈیویلپ کر لی کہ جو دنیا کو بتا سکے کہ بھائی ہم نے یہ چیزیں بنا لی ہے کیا اگر ریلوے نظام کے اگر بات کریں یا اگر آپ کسی بھی سیکٹر کے اندر بات کریں کیا ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ سیکٹر ڈیویلپ کیا ہم نے کیا سیکٹر ڈیویلپ کیا دیکھیں اوورال پاکستان کی عبادی اس وقت 23 کروڑ کے لگ بھا گیا ہے یہ ایک بڑی عبادی والے جو ملک ہوتا ہے اس میں کچھ ویکیوم رہ جاتے ہیں کچھ خلا بھی ہوتے ہیں دیکھیں آپ کی یہ جو عبادی ہے یہ تھک پاپولیشن ہے جو پنجاب ہے جو جنوبی پنجاب ہے اس کے بعد جو آپ شمالی پنجاب کی طرف اس میں جنوبی پنجاب کی طرف جائیں گے تو وہاں پہ اتنی تھک پاپولیشن نہیں آئے آپ بلوچستان کو لیجئے آپ گلگت بلتستان کو لیجئے کے پی کے کو لیجئے یہ جو علاقے ہیں یہ اس میں جو ایک ریسنٹلی جو پچھلے دس پندرہ بیس سال میں ریسنٹلی آپ کے پاس جو ٹرکی ہوئی ہے دیکھیں پاکستان نے اپنے آپ کو یہ جو الیکٹرک سٹی ہے اس میں پاکستان نے خود مختیار کیا ہے اپنے آپ کو اب ہماری جو کنزمشن ہے وہ بائیس ہزار میگا وارٹ ہے اور ہماری پروڈیکشن بھی راؤنڈ اباؤٹ ہے اس کے بعد لاہور سے کراچی تک یہ جو بہت بڑی طویل موٹر وے بن چکی ہے اس کے بعد لاہور سے سلام آباد تک ایک راستے ٹھیک ہیں ہزارہ موٹر وے بن چکی ہے وہاں پہ ٹرنل بن چکے ہیں اور اس کے بعد ٹھیک ہے کچھ رینگ بھی گئی ہیں جگہیں کچھ توجہ نہیں دی جا سکی لیکن اوورال جو حکومت ہے سی پیک کا منصوبہ شروع ہو چکا ہے اور وہ تقریباً اتنی ڈیویلمنٹ جتنی آپ نے مجھے گنوا دی کیا ان ڈیویلمنٹس کو لے کے ہم کسی پڑوسی کو پڑوسی کا مقابلہ کر سکتے ہیں آپ بتا دی جیگا کہ جتنی ڈیویلمنٹس ہمارے پاس ہے کیا ہم ان کو لے کے کسی پڑوسی کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ پڑوسی ملک جو ہے وہ عوانستان ہے ہمارے نائبر میں ایران ہے ہمارے نائبر میں انڈیا ہے دیکھیں جو انڈیا ہے وہاں کے لوگ یہاں پہ کچھ ججز ساہبان یہاں پہ تشریف لاتے ہیں تو وہ یقین کریں جب لاہور سے اسلام آباد یا پشاور کی طرف موٹروے پہ سفر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں ہمارے پورے انڈیا میں ایسا کوئی انترسٹریکچر نہیں ہے جس کے اوپر ہم سفر کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں جی سر وہ مطلب ہے ان کے ساتھ بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی کوئی نہیں ہے جیسے آپ لاہور سے پشاور جا رہے ہیں اسلام آباد جا رہے ہیں اب ہزارہ موٹروے بن گئی ہے ساتھ ساتھ کلومیٹر کی ٹنل بنائی گئی ہے جہاں دو دو گھنٹے ٹائم کنزیوم ہوتا تھا جاتے ہوئے وہاں پہ اب چار سے پانچ منٹ میں آپ ان ٹنل میں سے ایپٹ آباد کی دو ٹنل ہے مانسیرہ ٹنل ہے آپ کہاں سے ہیں ایم بسکلی فرام بکھر صحیح ہو گیا سر سر ابھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ایک ریلویٹ ٹریک بننے جا رہا ہے کدھر سے رشیا سے ایران کر ایران تک اور بیچ میں بینیفٹ کس کو ہو رہا انڈیا کے ذریعے بن رہا سر اگر میں بات کروں آپ کو بتاتا چلوں تو سر دنیا کا ایک دنیا ابھی ریلائیبر کر رہی ہے صرف انڈیا کے اوپر کیا وجہ تھا اگر میں بات کروں دبائی سعودی ریبیا چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ مل کر کام کریں اگر میں بات کروں افغانستان کے اندر انڈیا نے بلین اور ڈالرز کی انویسمنٹ کی ہوئی ہے اگر میں بات کروں بنگلہ دیش کے اندر انڈیا نے بلین اور ڈالرز کی انویسمنٹ کی ہوئی ہے دنیا انڈیا کے ساتھ مرج ہونا چاہتی ہے کام کرنا چاہتے ہیں مل کر ہم انڈیا سے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں دوڑتے کیوں ہم انڈیا کے نام سے کیوں ہم ریلیشن کو بیٹر نہیں کرنا چاہتے اس کو تھوڑا ڈیفائنڈ کیجئے گا اس میں میری گزارش یہ ہے کہ انڈیا ایک تو انسانی آبادی کا ساتھویں حصہ ہے انسانی آبادی کا بلکہ چھٹا حصہ آپ کہیں گے انسانی آبادی کا چھٹا حصہ ہے چھٹا حصہ ہے انسانی آبادی کا اور اس کے بعد اس لیے ایک انڈیا کی ایک آبادی ہے اس کے حساب سے آپ دیکھیں جو ایران کی عبادی ہے اور اوانستان کی عبادی ہے اس کے ایز کمپیرڈ ایڈیا بہت بڑا ملک ہے وہاں پہ ایک ان کو جو اکنامیکلی بینیفیکٹ نظر آتے ہیں وہاں پہ ان کی پروڈیکشن کے کنزمشن کے زیادہ چانس ہے اوورال جو پاکستان ہے پاکستان کی پچھلے جو پانچ تین چار سال ہیں وہ پاکستان کی